اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو اسپائر آن لائن گلاسز دیر اسپائر انس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے اور اپنی سٹاڈیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارا جو ٹاپک ہے آج لیکچر نمبر ٹوانٹی اور لیکچر نمبر ٹوانٹی کے اندر ہم پڑھیں گے کچھ نیٹ ورکس کی ٹپولوجیز ٹھیک ہے نیٹ ورکس ٹپولوجیز ہوتی کی ہیں اور اس کی ٹائپس کی ہیں اور ان کو ہم لانچ کہاں کرتے ہیں اور یہ یوزیبل کہاں ہوتی ہیں یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج اس لیکچر کے اندر ایس ای ٹوال جو ایر تا بیگننگ آف چیپٹر مر ٹو میں نے کہا تھا اس چیپٹر میں آپ کو نیٹ ورکس ریلیونٹ ہر ٹاپک آلموسٹ ملے گا چاہے وہ مائنر لیول پہ ہی ہے بہت ہے وہ ضرور تاکہ آپ ان فیوچر اگر نیٹ ورکس فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہی ورڈنگ یہی ٹاپک یہی چیزیں وہاں پہ ساری کی ساری ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں اب اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ متز کمچ امپورٹنٹ ٹاپکس ان نیٹ ورک избر نیٹ ورک کنگ ٹاپک ورڈ ہے ڈانیٹ ورکنگ ٹاپک نیٹ ورکس کمیٹر ہیں اگر آپ اس میں ملکے جوڑ لیتے ہیں تو وہ کیا بن گیا نیٹ ورک کمبینیشن اف ٹو اور مور دن ٹو کمپیوٹر کنیکٹو ایچ ایڈر فور پرپس exchanging of informations and sharing of peripheral devices audio video input output devices اس کام کے لیے ہم networking کرتے ہیں اور exchange of information کرتے ہیں اچھا وہ جو 15 سسٹم آپس میں آپ نے connect کیے وہ آپ نے physically کس طرح arrange کی ہے what do you mean by physically فرس کریں کہ یہ میرے پاس ایک لیب ہے اور اس لیب کے اندر میں نے جناب اس طرح سسٹم arrange کی ہوئے ٹھیک ہے یہ میرے پاس لیب کے ٹیبل آگئے یہ main teacher chair آگئی یہاں پہ آپ کے پاس کچھ کمپیوٹر یہاں پہ یہاں پہ اور یہ multiple devices جو ہیں آپ نے اس کے اوپر connect کر لی ہوئے اب آپ کرتے کہ ہیں آپ جناب یہاں پہ ایک پوائنٹ کے اوپر اس میں یہاں پہ ایک switch یا hub لگاتے ہیں networking devices آپ کو پڑھائیں تھی یقیناً وہ دیکھی ہوں گی نہیں دیکھیں تو ان کو ایک بار ضرور دیکھیں کیونکہ یہ چیزیں اس میں بار بار use ہونی ہیں آپ ایک وائر پکڑتے ہیں اور اس وائر کو یہاں لیتے جاتے ہیں اور اس کو آپس میں connect کرتے جاتے ہیں اسی ایک وائر کے ساتھ اور یہ وائر یہاں سے ہوگیدر آ جاتی ہے یہاں پہ بھی یہ بھی یہ بھی کیا یہ سارے سسٹم آپس میں جھوڑ گئے اگر یہ جھوڑ گئے تو یہ ایک network تو بن گیا اب physical in کو arrange کرنے کے کئی طریقے ہیں اب میں نے ان میں سے ایک طریقہ بھی آپ کے سامنے discuss کی ہے میں ایک طریقہ اور بھی کر سکتا تھا مثلا میں یہاں سے ایک وائر نکالتا اس کو connect کرتا پھر ایک نکالتا اس کو پھر ایک اور وائر اس سے اس کو پھر ایک اور وائر اس سے اس کو and then and then پھر اور پھر یہ بھی ایک طریقہ تھا یا میں ایک ہی وائر پکڑتا اور ان سب کو آپس میں connect کر لیتا یا میں main پہ ایک switch رکھتا اور ان سب کو اس کے ساتھ تو اگر آپ غور کریں تو میں نے کیا کیا میں نے multiple physical arrangements آپ کے سامنے draw کر دیے same diagram کے ساتھ یہ ان کو ہم آگے چل کے بھی one by one detail میں بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح کی جو physical arrangements ہوتے ہیں جس میں ہم computers کو physically how we connect the system to each other is called networks topologies اچھا network topology اور پھر اس کی کچھ types ہیں the way in which numbers of computers are connected together in networks is called network topologies it is a physical layout and arrangements of computers in networks there are five basic topologies which we actually use the first one is bus topology second one is star topology third one is ring topology tree topology and mesh topology these are the five topologies جو کہ آپ کے book میں بھی ہیں اگر ہم اس question کی board perspectives کی بات کریں تو یہ board میں آتا ہے جی بالکل آتا ہے long question بھی آیا ہے اگر آپ past paper دیکھیں ایک چیز اور یہ اگر آپ ساری topologies discuss کریں تو یہ too much lengthy questions ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کہا جائے جی topology اور اس کی ساری types لکھ دیں اگر ایسا لکھیں تو یہ question کم سے کم 20 marks کا ہونا جائے یہ اتنا لمبا question ہے اگر آپ book میں دیکھیں chapter number two کے fourth اور fifth second last page جو ہیں second last third last fourth last page جو ہیں chapter number two کے end سے ایک دو پیج چھوڑ کے یہ question آتا ہے اچھا آپ کو آئے گا کیسے یہ question آتا ہے جی topology ہے اس کی یہ دو types بیان کرتے ہیں possibility یہ آپ کو topologies کے نام بھی بتا دیں یا کہا دیں جی any three topologies define کریں تو اس طرح یہ question آئے گا آپ لوگوں کو اس لئے آپ نے اس کو prepare کرنا ہے proper topology کی definition clear ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی سب سے پہلی type دیکھتے ہیں which is called bus topology what is bus topology اس کی diagram draw کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے یہ فرس کریں میرے پاس ایک وائر ہے یہ اس کے terminal ہیں دونوں points ٹھیک ہے two points ہیں اب آپ اس shared wire کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں نے ethernet protocol پڑا تھا یاد اس کے اندر میں نے بار بار اس topology کا بڑا ذکر کیا تھا وہ اسی وجہ سے تھا یہاں پہ ایک میرے پاس اور PC آگیا this one یہاں پہ میرے پاس ایک اور PC آگیا and this one اب یہ جو یہ جو پیسیز ہیں اس کے اوپر یہ غور کریں تو یہ shared backbone shared wire this one is called shared wire اس کے ساتھ connection ہے سارے کے سارے اسی لئے اس topology کو because its shape like bus ٹھیک ہے کوئی logical بات نہیں ہے کہ wire is called bus because its shape like bus ٹھیک ہے وائر ہے اور وائر کے ساتھ multiple system جو ہوتے ہیں وہ connect ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں اور کوئی logic نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ physical جو bus کی shape ہے اس سے inspired ہے تو اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ کچھ اس طرح کی shape بنیں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ bus ہے تو bus میں کیا تھا جی computer network nodes connected in common communication medium بیٹا یہ جو wire ہے this one is called common communication medium is called backbone اس کو backbone اسی لئے کہتے ہیں وہ بلکل read کے develop concepts special types of central wire is used for the backbone this central wire is called the bus and computers connect to the bus the end of the bus are closed with terminators ٹھیک ہے یہ ہم اپس کیا ہوتے ہیں terminator کے ساتھ connect ہوتے ہیں this one and this one these terminators use to absorb the signal جس سے پتا چلتا ہے اب فرض کریں اب اس کے کچھ advantage اور disadvantage discuss کرتے ہیں advantage کیا ہے اس میں wire کم لگتی ہے ٹھیک ہے ہم T connectors لگاتے جاتے ہیں اور اس کو جھوڑتے جاتے ہیں ایک ہی تار ہے وہ چلتی جا رہی اس کے ساتھ system لگاتے جا رہے ہیں یہ تو اس کا آگیا advantage disadvantage کیا ہے یہ relatively slow ہوتا ہے Ethernet protocols token کیونکہ یہ shared backbone ہے تو اس میں token کا concept آپ نے پڑا ہوگا token جو electrical signal ہے جو کہ arrangements بناتا ہے priority list بناتا ہے جو جو میسج آ جا رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس priority list کی accordingly وہ ان کی communication channels کی آپس میں کروا رہا رہا ہے okay and the next thing is اگر یہ wire یہاں سے کہیں سے disturb ہو جاتی ہے let's suppose یہاں سے cut ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے cut ہو گی یا یہاں سے cut ہو گی let's suppose یہاں سے cut اور ادھر سے یہ آ رہی ہے let's suppose یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے cut ہو گی تو یہ سارے تو disconnect ہوئے ہی ہوئے یہ والا سارا system بھی collapse کر جائے گا ان دونوں پوائنٹس کا communicate کرنا اور link رہنا ضروری ہے اگر اس کی last wire چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک wire جا رہی ہے اور اس میں سے half میں wire کو cut لگ گیا یا خراب ہوگی تو اس سے اگلی بند ہوں گی پچھلے چلتے رہیں گے ایسا نہیں ہوتا سارا نیٹورکس ہی بند ہو جاتا ہے یہ اس کا ایک ڈراؤ بیک ہے فائدہ یہ ہے کہ minimum hardware cost ہے minimum wires utilize ہوتی ہیں for this networking topologies so this is called best topology let me discuss the next one is called ring as its shape like ring that's why it's called ring ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جی یہ کمپیوٹرز اور station یا کمپیوٹر جو بھی ہیں یہ سرور ہے یہ پرنٹر یہ سارے ایک شیئرڈ بیک بون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس میں جو چیز ہے پڑھنے والی وہ یہ ہے کہ یا تو اس میں communication جو ہے وہ clockwise ہوتی ہے اور یا پھر anti-clockwise ہوتی ہے یہ up to your configurations اگر آپ نے اس میں شروع میں anti-clockwise communication کر دی تو جب بھی آپ میسے send کریں گے وہ anti-clockwise move کرے گا ٹھیک ہے ایسے move کرے گا اگر آپ clockwise کرتے ہیں تو وہ ایسے move کرے گا اب میں یہاں پہ ہوں اور میں نے اپنی information یہاں بیجنی ہے اور آپ کی communication anti-clockwise ہے تو information پوری گھوم کے اس کے پاس آئے گی ایسا نہیں ہو خرید یہ میرا neighbor ہے تو یہ لے لیں اچھا اس میں اور کیا بات ہوتے ہیں یاں پہ یہ یہ اگر میں اس پہ بیٹھا ہوں تو ایک میرا neighbor یہہ اگر میں اس پہ بیٹھا ہوں اور ایک میرا neighbor یہہ ٹھیک ہے تو normally اس کے اندر کیا ہوتا ہے مرے پاس ہر کمپیوٹر کے اندر میرے بس دو جو ہوتے ہیں میرے neighbor ہوتے ہیں left & right اور جو communication کی direction ہوتی ہے وہ یا clockwise ہوتی ہے یا anti clockwise یہ جب آپ نیٹ وکس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے configure کرنا ہوتا ہے اور جو آپ configure کر دیتے پھر وہی چلتا رہتے ہیں ایک چیز اور جب information آئے گی تو ان سب کا on ہونا ضروری ہے سارے computer چلتے ہونے چاہیے کیونکہ یہ information کسی loop میں چلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ سسٹم بند ہے تو communication ادھر سے آتی یہ بند ہے تو communication stop ہو جائے گی چلے گی نہیں اس کا جو advantage ہے وہ یہ ہی ہے کہ shared wire لگتی ہے minimum hardware cost disadvantage کے ہے اگر one piece is switched off and one piece is down it means the whole networks is down ٹھیک ہے تو thus the ring networks is formed یہ آپ لوگ کے پاس آگی ring topologies اور اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں اس کی working every computer receive message from the previous computer اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں میں نے as i told you bit ago اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے پاس information آ رہی تو وہ ان سب سے ہوتی ہوئی میرے پاس یہاں آئے گی ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ system بند ہے تو communication آجے گی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس نے پورے flow سے گزر کے آنا ہوتا ہے transmit it is the next computer till the destination computer receive the message since each computer read transit what is received signal loss does not occur ٹھیک ہے جو message آ رہا ہوتا ہے وہ اس نے اگر آگے بھیجنا ہے تو وہ forward کرتا رہتا ہے تب تک جب تک اس system کے IP تک وہ message پہنچ نہیں جاتا اگر آپ کو پتا ہے IP جو ہیں وہ logically unique address ہیں جیسے اس کا ایک IP ہوگا 92268.1.2.3.4.5.9.10 کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ according to جب تک اس کے IP یا اس کے unique address تک پہنچ نہیں جاتا تب تک وہ communication جو communication اس loop میں رہ گی اور وہ اس کے destination پہ جائے گا اس کو stop کر دے گی this is called ring topology اس کے بعد ہمارے پاس آگئی tree topology اس میں ہم کریں گے کہ میں آپ کو ایک example دوں کہ میرے پاس یہ ایک bus ہے وائر اور اس وائر کے اوپر میرے پاس یہ ایک system آگیا یہ ایک system آگیا اور ایک system یہ آگیا ایک system یہ آگیا تو اب بھی ہم نے دو منٹ پہلے پڑا مجھے بتائیے یہ کونسی topology ہے this is called bus topology ٹھیک ہے اگر میں ایسا کروں آپ نے کیونکہ networking devices پڑھ لی ہیں اگر میں ایسا کہوں میں کہوں گی جناب یہ computer یہاں سے اتار کے یہاں پہ میں نے یہ hub لگا دی اب hub ایک networking device ہے اس میں multiple computers تو کیا ہوگا multiple computers اس کے اوپر connect ہو سکیں گے ایسا یہ یہ multiple computers آگیا یہاں پہ یہ بھی میں نے ایک hub لگا دی یہ بھی آگیا تو یہ بھی ایک topology ہوتی ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس طرح یہ آپ نے multiple computers لگا دی ہے اس کے اوپر اٹیسٹ کر دی ہے یہ بھی ایک topology ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو this one is called start topology اس کا شروع میں ذکر آیا تھا شاید start topology this one ٹھیک ہے تو start topology ہوتی کیا ہے یہ definition دیکھ لیں star کی پہلے start پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم آگے پھر اس کو دیکھ سکیں start topology اس میں کیا ہوتا ہے جی یہ آپ لوگ کے پاس ایک switch ہے یا hub ہے اس کو ہم ایک hub کہہ لیتے ہیں آپ کو پتہ hub کی اوپر ports لگی ہوتی ہیں ports میں آپ نے computers connect کر لی ہے یہاں پہ یہ computer connect ہو گیا یہاں پہ یہ والا computer یہ والا connect ہو گیا اور یہ والا connect ہو گیا اب ہوا کیا آپ سارے کے سارے اپنے individual link کے ذریعے سے آپ اس میں connect ہیں because its shape like star that's what's called start topology اب story کیا ہے کہ جب ان میں سے ایک کی وائر خراب لیٹس پوز یہ وائر خراب ہوئی تو صرف یہ والا PC بند ہوگا باقی چار چلتے رہیں گے جو اس کا disadvantage جو major disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ main جو hub ہے یہ collapse کر جاتی ہے تو whole networks will be collapse اگر hub بند ہو گئی تو سارا کا سارا network کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا لیکن اس کا advantage کیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک اپنا individual pathway ہے ہر ایک اپنے individual path سے linked اور communication ہو رہی ہے drawback کیا ہے central hub کیوں کہ سیم ہے اگر central hub بند ہوتی ہے تو سارا network بند ہو جائے گا this is called start ہم jump کرتے ہیں tree topology کے اوپر اب tree topology میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بس ہوگی جو آپ نے already پڑھی اور یہ آپ لوگوں کے پاس کون سی آگی star this one is called star right اب آپ نے start topology پڑھ لی تو آپ لوگوں کو یہ بھی clear ہو گیا اب جب آپ start topology اور bust topology دونوں کو کٹھا کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ tree topology because وہی root shoot جیسے درخت ہے اس کی branches آگے نکل دی جائیں اس طرح یہ درخت کی main point اور آگے اس کی branches نکل دی جا رہی ہیں اب ہو کہہ رہا ہے جی tree topology combination of two different bus and star ٹھیک ہے this one is star and this one is bus it has characteristics of both star and bus networking topology ان دونوں کی خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں shared backbone ہے shared backbone کے ساتھ یہ system یہ system یہ اور multiple اگر آپ ان system کو as a hub consider کریں تو آپ آگے اور system اس میں draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مانگی star اور یہ آپ کے پاس مانگی کیا بس یہ بھی اگر آپ اس کو بھی اگر آپ ایک star بنا لیں تو یہ بھی ایک star ہے یہ بھی ایک star بن گی ٹھیک ہے یہ بھی ایک star بن گی تو star اور bus آپ اس میں connect ہوں گی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس کون سے آگی tree topology آگی tree topology کے بعد ہمارے پاس آگی mesh topology mesh topology جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ usable topology ہے اور سب سے زیادہ reliable topology ہے what is the reason behind this reason یہ کہ اگر آپ ایک system پہ بیٹھے ہیں تو اس کے ساتھ multiple channel ہیں اس کے لیے لہیدہ سے وائرہ آ رہی ہے right یہ لہیدہ سے وائر ہے اس کے لیے لہیدہ وائر ہے اس کے لیے لہیدہ وائر ہے اور اس کے لیے لہیدہ وائر ہے every computer have multiple channels multiple یہ جتنی communication companies ہیں نا تیلینور جیاز وارد یہ وہ یہ ساری اس topology کو use کرتے ہیں because information ایک جگہ سے دوسرے city جانی ہے تو اگر وہ main channel خراب ہے فرض کریں آپ لاہور میں ٹھیک ہے اور آپ نے information جو ہے وہ گجرہ والا بیجنی ہے this one is گجرہ والا تو آپ دیکھیں direct channel بھی ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو کیا communication نہیں جائے گی وہ جناب اس channel کو use کر کے یہاں سے ملا لیں گے which is called route اس کو ہم route کہتے ہیں اور یہی کام کر رہا ہوتا ہے router ٹھیک ہے router کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس نے route discuss کرنے ہوتا ہے جب میں نے آپ کو router networking device پڑھائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو paths بتاتے ہیں کتنے paths ہیں اب یہ دیکھیں اگر آپ اس topology کو دیکھیں اس topology میں ایک پی سی کے پاس multiple linked ہے ایک اس کا direct link ہے اور ایک اس کے indirect link بھی ہیں اگر وہ direct link خراب ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس topology کو configure کرنا تھوڑا مشکل ہے کیوں کیونکہ multiple lines بنانی پڑتی ہیں configure مطلب انسٹال کرنا لیکن اس میں جو error find out کرنا ہے وہ easy ہوتا ہے کیونکہ اگر دو کے درمیان میں communication نہیں ہو رہی تو اس mean کہ اس کی direct line خراب ہے آپ اس direct line کو change کر دیں تو پھر communication اس کی start ہو جائے گی otherwise آپ اس کا جو alternate ہوتا ہے اس کو utilize کرتے رہتے ہیں جو بڑا draw backup ہو یہ hardware cost آپ دیکھیں ذرا wires کتنی لگی ہوئی ہیں multiple wires required ہیں اس کو چلانے کے لیے اسی لیے جو hardware جو configuration cost ہے very first time is too much high but اس کے اندر جو errors tolerance ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ errors کو tolerate کرنے کی برداشت کرنے کی capacity سب سے زیادہ ہوتی ہے چھے link ہیں چھے میں سے پانچ بھی خراب ہو جائیں تو چھٹا چال رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے communication جو آپ کی ہے وہ perform ہو رہی ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے تو اس کی definition دیکھتے ہیں is this topology every device of the network connected to other ٹھیک ہے ہر ایک جو ہے وہ دوسری device کے ساتھ connect ہے اور this network is reliable وہی بات آگی reliable کیوں کیوں کیونکہ multiple lines ہیں اور ساری lines چل رہی ہیں تو communication کسی بھی line کے through چال جی ہوتی ہے router یہی دیکھتا ہے جب اس کے پاس کوئی data آرہا وہ دیکھتا ہے جی shortest path concepts ہے اور accurate اور free path concepts ہے وہ ادھر سے اس transmissions کو transmit کر دیتے ہیں send کر دیتے ہیں its performance is very good this topology is not common in local area networks ٹھیک ہے لینڈز وغیرہ کے اندر یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے and it is mostly used in wide area networks wide area مطلب internet وغیرہ long distance مطلب اگر آپ mobile phone companies کی بات کریں تو وہ صرف city میں تو نہیں نہ ہوتی وہ countries میں ہوتی ہیں یا countries to countries ہوتی ہیں تو wide area long distance area networks اس کے اندر cover ہوگا this networking is expensive it is difficult to create and configure very first time ٹھیک ہے کیونکہ multiple channels بنانے ہیں multiple lines بنانے ہیں ان lines کو آپس میں connect کرنے ہیں اسی لئے شروع میں اس کو بنانا چلانا it's too much tricky ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر جب آپ راوٹر بنا رہے ہیں تو راوٹر کی learning جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں نا اس کو جو path سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ path بنانا ایک technical common network engineers یہ کام کرتے ہیں if one connection is break it does not disturb the networks اگر یہ دو pieces ہیں ان دونوں کے دریمان میں یہ direct line ہے یہ خراب ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ communication نہیں ہوگی ہو سکتا ہے communication اس کے through ہو گئے یہاں سے ایدھر آجائے this is a lot of channel to communicate ٹھیک ہے یہ ہی وجہ اس کو کہا جاتا ہے یہ errors کو highest level پہ tolerate کرتی ہے یہ آپ لوگوں کے پاس topologies کا concepts ہوا میں revise کروں جلدی سے ایک منٹ کے اندر اس کو ہم آپس networking topology the physical arrangements of the system اس میں سب سے پہلے bus topology پھر star پھر ring پھر tree and پھر mesh یہ آپ کو میں نے bus پڑھائی common shared backbone every node must communicate or use that ethernet protocols and token passing technique for communication جو last lectures میں ہم نے discuss کی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آگئی ring ring as a shape like ring once a loop communication is connected with the same wire and communication must path with all the system if one system is shut off shut down the whole networks means the mean the whole network is shut down right اس کے بعد ہمارے پاس آگی star this one is star star میں کیا ہے جی central hub ہے اور central hub کے اوپر multiple pieces connect ہوتے ہیں فائدہ کیا ہے ہر ایک individual wire ہے وہ individual wire کے نقصان کیا ہے اگر یہ central hub بند ہو جاتی ہے تو سارا نیٹرس بند ہو جائے گا اس کے بعد tree tree آپ کو پتا ہے جی combination ہے کس کا bus this one is bus bus میں ہم پی سی لگانے کی جگہ پہ hub لگا دیتے ہیں اور hub لگا کے ہم اس کے اوپر star بنا دیتے ہیں جب star اور bus دونوں آپس میں connect ہو گئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ tree topology اس کے بعد میں پاس آگی mesh mesh آپ کو ابھی میں نے ساری ڈسکس کی ہوپسو آپ لوگ کو یہ topologies والا کانسپٹس کے لیے روا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی